بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے نظام تعلیم کے چند بڑے مسائل سلسلہ بار موضوع چل رہے ہیں آج ہم چوتھے سیشن میں ایک نئے مسئلہ کو بر بات کریں گے اس سے پہلے ہم تین سیشن میں تین بڑے مسائل کو بر بات کر چکے ہیں ہمارے نظام تعلیم کا چوتھا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام تعلیم رٹ ٹک پر بیس کرتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ رٹ ٹوٹے پیدا کرتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال بورڈ کی پوزیشن کے اندر سیکڑوں بچے اس دوڑ کے اندر ہوتے ہیں حالی ابھی اگر جو میٹرکیر جلٹ آیا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایک پوزیشن کے اوپر آٹھ اٹھ پچے آ رہے ہوتے ہیں اور نمبرز کی دوڑ اتنی زیادہ ہے کہ بچے سو میں سے سو نمبر بھی لے رہے ہیں لیکن پرکٹیکلی آپ سوسائیٹی کا جب آج جائزہ لیتے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ مہاشرے کے اندر پاکستانی سوسائیٹی کے اندر کوئی اس طرح سے نہ تو ساندان پیدا ہو رہے ہیں نہ اس طرح سے کوئی انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں نہ میڈیکل کے اندر کوئی انویشن لانے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں پورا سسٹم رٹے کے اوپر بیس کر رہا ہے اور کریٹیوٹی انویشن اور کنسپٹ کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے پورا نظام تعلیم یہ فوکس کر رہتا ہے اس کی ازامنیشن سسٹم یہ فوکس کر رہا ہوتا ہے اور ٹیچر یہ فوکس کر رہتا ہے کہ بچوں کے نمبرز کیسے زیادہ آئیں گے اور بچے کو پوری کتاب کیسے زبانی یاد کروانی ہے بچے حفظ کر لیتے ہیں پوری پوری کتابیں حفظ کر لیتے ہیں اور چھاب دیتے ہیں پیپرز کے اوپر اور یہ جو کتابیں حفظ کرنے کا اور اس کا رائٹنگ کا جو کمپیٹیشن ہے اس کمپیٹیشن کا جو الٹی میٹرزیل یہ نکڑا ہے کلیر ہوتا ہے اور نہ انویشن اور کریٹیوٹی ہوتی ہے اس پورے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس پورے سسٹم کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے اور اس پورے سسٹم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی آئے بچوں کے اندر انویشن آئے اور بچوں کے اندر کنسپٹ کلیر ہو یہ ضروری نہ ہو کہ بچہ پوری کتاب زبانی یاد کر لے یہ ضروری نہ ہو کہ پوری کتاب میں سے اس سے کتنا زبانی یاد ہو گیا اصل سوال یہ ہو کہ اس کو سمجھ کتنی آئی اور اس میں سے وہ کیا لاسکتا ہے اس کو وہ اپنی لائف کے اندر اور اپنی سوسائیٹی کے اندر کتنا اپلیکیبل کر سکتا ہے کتنا اپلائی کر سکتا ہے اب دیکھیں تین کور ایریاز ہیں جب آپ ایڈیوکیشن کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو تین کور ایریاز ہیں نیچرل سائنسیز ہیں سوشل سائنسیز اور لینگریجز ہیں نیچرل سائنسیز پڑھائی ہی جا سکتی ہیں تو ایکسپیرمنٹس تو ایبزرویشنز یعنی دو ہی چیزیں اس کے اندر بہت امپورٹنٹی ہیں یا تجربہ کریں یا مشاہدہ کریں جبکہ ہمارے 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 تجربے اور مشاہدے کا یہ عالم ہے کہ میٹرک کے اندر جو بچے فرسٹ ٹائم پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ان سے تھیوری کی بنیاد پر نمبر دیے جاتے ہیں میں خود ایف ایسی اور میٹرک فرسٹی کے اندر جو میں نے ایگزامینشن دیا اس سسٹم کے اندر بھی ہمیں تھیوری کی بنیاد کیونکہ پریکٹیکل کا سامان ٹائی نہیں ہمارے بارٹری میں چیزیں تھی نہیں لہٰذا جی آپ تھیوری لکھ دیں اور چھوڑ دیں اس بات کو جو آپ نے پریکٹیکل کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا لہٰذا آپ تھیوری کی بنیاد پر اس کے نمبر دے دیے جاتے ہیں اور سائنس تو پڑھائی ہی مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر جاتی ہے ہمارے مشاہدہ اور تجربے کی اس حد تک کمی ہے کہ کوئی ایک ٹیچر سٹم روٹس اور لیوز اگر پڑھانا چاہے تو وہ اتنی زہمت نہیں کر سکتا کہ وہ راستے سے آتے ہوئے کوئی ایک پودا اٹھا کے لے آئے کہ یہ پودا بچوں کو پڑھایا جائے اس کو دکھایا جائے کہ یہ سٹم ہیں یہ لیوز ہیں یہ اس کی روٹس ہیں تو وہ بھی تھیوری اور اٹھا ہوگا جو نقشے پر لکھا ہوگا اسی بنیاد تو اس کو یاد کروا دیا جائے گا بچے جتنے تجربے کے ساتھ اور جتنے ڈیمونسٹریشن میٹر سے سیکھتے ہیں اتنا شاید ہی کسی اور میٹر سے سیکھتے ہوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم چوتھی کلاس میں تھے اور چوتھی کلاس کے بچوں کی نماز درست نہیں تھی ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا اور ایک نیک کاری صاحب آئے انہوں نے سارے بچوں سے نماز اور وضو کا طریقہ سنا بچے پود نہیں آیا انہوں نے کوئی ڈانٹ اپڑ سزا نہیں کی انہوں نے کیا کیا اگلے دن ایک ایک سٹرا پیریڈ دوسرے ٹیچر سے ایڈزیسٹ کیا اور لوٹے منگوائے کچھ جہیں نماز منگوائیں پہلے خود وضو کیا پھر سارے بچوں سے وضو کروایا اور اس کے بعد وہیں پہ نماز ادا کی اور ساری نماز انہیں انہیں انچی آباد میں جو چیزیں امام عموم میں آستہ پڑھتا ہے وہ بھی انہیں انہیں انچی آباد میں پڑھائیں اور پڑھائیں جتنا اچھا وہ وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ اس پرٹیکل ڈیمونسٹریشن کے انہیں میں ہمیں آیا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا تھا اسی طرح سے مغالباً چوتھی یا تیسی یا چوتھی میں ایک ہمارے اردو کی کتاب میں ڈاہانے کا ایک مضمون ہوتا تھا ہمارے ٹیچر نے ہمیں لیا ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لی ہمیں ڈاہانے لے گئے اور ڈاہانے کے اندر انہیں بتایا کہ یہ ڈاکیا ہے یہ پوسٹ ماسٹر ہے یہ پوسٹ باکس ہے یہ منی ارڈر ہے جو چیزیں وہاں سمجھ آئیں اور جتنے اچھے طریقے سے سمجھ آئیں اتنی چیزیں ویسے روٹین میں سمجھ نہیں آتی تو علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنہیں پورا سسٹم ہی کیوری کے پر بیس کر رہا ہے اور ہمارا پورا سسٹم ہی ریٹ ٹیکٹو پر بیس کر رہا ہے تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اور ایکسپیرمنٹ کہیں نظر نہیں آتے نتیجہ دن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ ڈگریوں والے تو لوگ بہت ہیں لیکن ان کے پاس جو پریکٹیکل نالج ہے جو ان کے پاس کوئی انویشن یا کریٹیوٹی وہ نہیں ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائیوو کمپنی ایک یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جبکہ ہمارے یہاں ڈیرو انجینئرز فارو ہو رہے ہیں کتنے ہمارے یہاں اس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو گاڑییں بنا سکتے ہوں اس پر پاکستان دو مددات کے اندر بہت زیادہ پیسہ بیرون ملک بھیج رہا ہے اس میں ایک ٹرانسپورٹ ہے اور ایک آئی ٹی ہے ٹرانسپورٹ کا یہ عالم ہے کہ ہماری کوئی گاڑی یہاں نہیں بنتی آپ سنتے ہیں کہ یہ گاڑی پاکستانی اسیمبلڈ ہے تو یہ ساری امپورٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں بن رہا سب کوئی چائنہ سے کوئی جاپان سے اور کہیں امریکہ سے اور کہیں مختلف ملکوں سے یہ امپورٹ ہو رہے ہیں انڈیا نے بھی موبائل کی انڈسٹری میں بہت حد تک اپنی چیزوں کو بنا لیا ہے لیکن ہم نہیں بنا پائے کیا وجہ کہ ہمارے جو سوفٹوئر انجینئرز ہیں یا جو ہمارے دوسرے انجینئرز ہیں سوفٹوئر انجینئرز تو سوفٹوئر انسٹال کرنے والے انجینئرز ہیں سوفٹوئر بنانے والے انجینئرز نہیں آپ جتنے بھی بڑے بڑے سوفٹوئر دیکھ لیں اور جتنے بھی بڑے بڑے سوشل سائٹس دیکھ لیں جس پہ لوگ اربوں روپے کھمارے ہوں سارے باہر کی دنیا کے ہمارے نہیں ہیں تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ بچوں کا نہیں ہے مسئلہ موجود ہے ٹیلنٹ موجود ہے اگر بچوں کو رائٹ ڈائریکشن ملے تو بچے بہت اچھا پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ان کو allow نہیں کرتا علمیہ تو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو بچہ innovative ہوتا ہے جو بچہ creative ہوتا ہے وہ بسیکلی ایک باغی mind کا آدمی ہوتا ہے وہ ہمارے لگے بندے سسٹم کے اندر چالی ہی نہیں پاتا وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سسٹم کو follow نہیں کر رہا یعنی ہمارا جو پورا سسٹم ہے اگر میں اس کو ایک جملے میں بیان کروں تو یہ ہمارا پورا سسٹم کو follow کے بیل کی مانت ہے کو follow کا bell اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو میں نے پچھلی جنہیں اسلامباد میں دیکھا اور کو follow کا bell کیا ہوتا ہے کو follow کا bell بسیکل ایک تیل کی وہ جو machine ہوتی ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اور وہ پورا دن گھومتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندی ہوتی ہے اس کے آنکھوں پہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ چل رہا ہے دور دور تک کہاں تک وہ سفر کر لیا ہے لیکن وہ سفر نہیں کر رہا تھا وہ ایک دائرے کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے یا پھر دوسری مثال آپ دیکھیں آپ تو تانگیں ختم ہو گئے ہیں پہلے جب تانگیں ہوتے تھے لاہور میں ہمیں دیکھنے کا مطفاق ہوا تو ایک گھوڑے کے یہاں پہ دو پٹیاں باندی ہوتی تھیں کہ وہ left right نہ دیکھ سکے اس لئے نہ دیکھ سکے کہیں پہ کوئی گنجاش موجود نہیں ہمارا سسٹم بیسیکلی بلکل باؤنڈ کر دیتا ہے اور یوں سمجھیں کہ ہاتھ پاؤنڈ باند دیتا ہے اور ایک پیٹرن ہے جس پیٹرن کے اوپر ساری کتابیں بن رہی ہیں جس پیٹرن کے اوپر ٹیچر پڑھا رہا ہے کاپی کروا رہا ہے ریٹا کروا رہا ہے اسی کاپی کو پیپر پر چھاب دیا جاتا ہے اور اسی کتاب کی روشنی میں ہی اگزامینر چیک کرتا ہے اور ہمارا علمی یہ ہے کہ ہمارے جو اگزامینر سسٹم اور اگزامینرز ہیں وہ بھی حرف بحرف کتاب کے لکھے ہوئے کو درست مانتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جیوگرافی کے اندر ایک سوال دیا کہ پاکستان کا حدود دربا لکھیں اور ایک بچے کی ڈرائنگ اچھی تھی اس نے حدود دربا لکھنے کے وجہے پاکستان کا میپ ڈراؤ کیا اور اس کی سائیڈوں میں لکھ دیا کہ یہ ایران ہے یہ بہارت ہے یہ ایرانستان ہے اور یہ سمندر ہے تو ٹیچر عموم میں اس کو نمبر نہیں دے گا ہم نے تو لکھنے کے لئے کہا تھا اب اگر لیٹرلی دیکھا جائے تو اس کا کنسپٹ درست ہے اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے حدود دربے میں کیا آ رہا ہے لیکن کیونکہ اس نے کتاب کو فالو نہیں کیا لیادہ اس کو نمبر نہیں مل رہے ہیں یہ اس کو اب تھوڑ سا ریورس کر لیں آپ بچوں کو پاکستان کا حدود دربا پڑھا دیں اور حدود دربا پڑھانے کے بعد آپ وہاں پہ ایک میپ دیں اور میپ کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب کا نشان دے کے آپ بچوں سے کہیں کہ اس میپ کو لیبل کریں اور خالی چھوڑ دیں کہ کونسا مشرق میں کیا ہے شمال میں کیا ہے جنوب میں کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ موسٹ بچے نہیں کر پائیں گے اس لئے کہ ان کا کنسپٹ ہی نہیں تھا وہ تو رٹہ لگا کے آئے تھے اور رٹے کے یہ عالم ہے کہ جب میں ایک سکول میں تھا تو بچوں سے جب کوئی سوال پوچھتے تھے اور ہم نے رکھی اور بچے سے سوال کیا تو بچہ یہ کہتا ہے پھن جاتا تھا اور کہتا سر پہلا لفظ بتائیں اور جنہی اب پہلا لفظ بتاتے ہیں اور بچہ جناب ایسے مشیر کے طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے میں اپنے گھر میں ایک بتیجہ ہے ابھی تو وہ 3-4 میں ہے لیکن اس وقت وہ 1 یا 2 میں تھا تو میں نے ایک دن اس سے اردو کی کتاب سننا چاہئے تو میں نے کہا ہے کہ یہاں سے سنا اس نے جناب پر فرسنانے شروع کر دی تو پھر اس کے بعد میں نے اسے جو کہتے ہیں کہ درمیان درمیان سے الفاظ پوچھنے شروع کیے سنگل لفظ اسے نہیں آ رہا تھا بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ سنا تو ٹھیک رہا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ اس نے پورا زبانی یاد کیا ہوگا اور پوری انگلی پھیرتا چلا جاتا ہے اور پورا سنا دیتا ہے لیکن جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے تو وہ لفظ بتانے سے ایک اثر ہے تو ہمارے ہاں پورے سسٹم گندر رٹے کو اور میمورائزیشن کو بڑی اہمیت اصل ہے کنسپٹ کو انویشن کو کریٹیوٹی کو کوئی فوکیت نہیں کوئی اہمیت نہیں اور جو آپ 21st سینچری کی سکلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سکل ہے وہ ہے کریٹیوٹی فیوچر اگر آپ دنیا میں فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو فیوچر دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور وہ سروائیو کریں گے جو سروائیول آف دا فیٹسٹ کی تھیوری ہے اس میں سب سے زیادہ فیٹسٹ وہ ہوگا اور سروائیو وہ کرے گا جس کے اندر انویشن ہوگی جس کے اندر کریٹیوٹی ہوگی جو وقت کے تقاضی سے پہلے بدلنے کی اپنے آپ کو کوشش کرے گا وہ آنے والے وقتوں کو بھمپ لے گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے ہم تو چیزوں کو کوپی کر رہے ہیں ہم کوئی انویشن نہیں دے رہے ہیں ہم کوئی کریٹیوٹی نہیں دے رہا اور ہمارے انفورمیشن کی بمبارٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم بچے کو اس کے دماغ کو بھر دیتے ہیں معلومات کے ساتھ کتابیں رٹا دیتے ہیں ایک اچھا ابھی کے پی کی گورنمنٹ کی طرح سے آیا ہے کہ ہم بیک کا وزن کام کر رہے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ بیک کا وزن کم کرنا مقصود نہیں ہے اب پورا سسٹم چینج جب تک نہیں کریں گے یہ پیچز لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا اور نقصان یہ ہوگا کہ بچہ بلکل آزاد ہو جائے گا اس سے کوئی اور کام بھی نہیں دے رہے اور یہ جو کام کر رہا ہے اس سے بھی آپ اس سے چھڑوا رہے ہیں اصل چیز ہے کہ آپ اس کی alternative کو سسٹم دیں alternative کو نظام بنا کے دیں اور اس کے لئے کوئی چیزیں develop کر کے دیں اور پورے سسٹم کو چینج کریں اور سسٹم کے اندر creativity اور innovation کو جگہ دیں آپ کا سسٹم innovation کو نہیں مانتا آپ کا سسٹم پورا ایک بچہ جس کا حافظہ اچھا ہے اور ایک بچہ جس کی writing اچھی ہے بھلے اس کا concept کتنا کمزور ہے بھلے اس کی innovation اور creativity کتنی ہی کمزور ہے وہ اچھے numbers لے گا اور ایک بچہ جس کا حافظہ صحیح نہیں ہے یا لکھنے میں اسے مسئلہ ہے لیکن بہت innovative ہے بہت ideas دے سکتا ہے ideas produce کر سکتا ہے generate کر سکتا ہے لیکن وہ examination system کے در نالاک سمجھا جائے گا تو جب تک ہم اپنے اس system کو چینجنگ کریں گے اس data system کو دور نہیں کریں گے اور اس کا examination system کو چینج نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور تب تک ہم دنیا میں کامیاب مالک میں شمار نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ہماری economy کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیز بنتی نہیں ہے ہم تو ساری چیزیں import کر رہے ہیں اور کسی بھی ملک کی development میں سب سے important role ہوتا ہے اس کی important export کا جو ملک زیادہ import کرتا ہے کم export کرتا ہے وہ کبھی بھی ترقی افتہ ملک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی import کو export سے کم نہ کر دے تو ہمارے export تو ہے ہی نہیں اور جو زراعت کے اندر تھی وہ بھی کم ہوتے چلی جا رہی ہے دن بر دن اس کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں وہ علاقہ ایک پورا موضوع ہے کہ ہمارا جو ایک زری ملک تھا اس کو کس حد تک خراب کر دیا گیا ہے تو ہماری export تو ہے نہیں import import ہے ہم ہر چیز import کر رہے ہیں بائیس سے import کر رہے ہیں even that کہ ہم ایک agriculture country ہیں اور ہم انڈیا سے مختلف پیاس tomato اور ڈیسٹیزیں بھی import کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر آپ کیسے ترقی کریں گے آپ کو اپنے سسٹم کے اندر innovation لانی ہوگی اپنے سسٹم کے اندر creativity لانی ہوگی جب تک آپ اپنے سسٹم کے اندر creativity نہیں لائیں گے تب تک آپ ترقی اپنے ممالک میں شمار نہیں ہوں گے ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایشو کے ساتھ تب تک جائے دیجئے اللہ پس